اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ دور ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے پھر وہ اپنے پسماندگان کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے کوئی نیک عمل کریں اس کی مغفرت کی دعا کریں اور اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے اسے ثواب بطور حدیعہ بھیجیں اس کے برعکس نیک اور سالے شخص کے لئے قبر جنت کا ایک خوبصورت باغ ہے کہ اسے وہاں ہر قسم کی راحت ملتی ہے لہٰذا وہ نہائید ذوق و شوق سے اپنی اس آخری آرامگاہ کی جانب گامزن رہتا ہے حدیث مبارکہ میں اس زمن میں کچھ عمال و احوال کا ذکر آتا ہے وہ میں آجاب سے شیئر کروں گا آغاز کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنازہ تیار ہوتا ہے لوگ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہو اور اگر وہ نیک شخص کا جنازہ نہیں ہوگا تو وہ کہے گا وہ میرے جنازے کو کہاں لیے جا رہے ہیں میت کی یہ آوازیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں اگر انسان ان آوازوں کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے الصحی میں کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1314 اور امام نسائی نے اسے السنن میں روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1909 اس کے علاوہ اسے امام ابن حبان نے بھی الصحی میں روایت کیا حدیث 3111 اور امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا حدیث 1265 حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آہر تک سن رہا تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پہلی جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی اور یہ جو روایت ابھی آپ سے ذکر کی یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز میں باب قائم کیا ہے امام بخاری نے باب المیت یسمعو خفق النعال اس میں حدیث 1308 لاتے اور پھر امام مسلم اسے صحیح میں لاتے ہیں حدیث 2870 اور امام احمد بن حمل بھی اس کو المسطط میں لاتے ہیں حدیث 18557 ان دعا حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے کیا باتیں آتی ہیں کہ مردہ بولتا بھی ہے پر ہمیں سنائی نہیں دیتا اچھا ہوتا ہے تو بھی بات کرتا ہے گناہگار ہوتا ہے تو بھی بات کرتا ہے پر ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا نہ سنائی دیتا اور وہ سنتا بھی ہے جیسا کہ دوسری روایت میں پر اس کی قدموں کو ہماری قدموں کی چاپ وہ سنتا بھی ہے تو بولتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے اچھا اسی طرح حضرت انس بن مالک سے ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقتولین کو تین دن تک پڑا رہنے تین دن تک پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ کفار مکہ کے سرداروں کے نام تھے حضور نے ابو جہل کو آواز دی امیہ ابن خلف کو آواز دی عدبہ ابن ربیعہ اس کے بھائی شہبہ ابن ربیعہ کو آواز دی اور کہا کہ کہ تمہارے رب نے میرے ذریعے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچ نہیں پایا میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچ پایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی کا یہ ارشاد سنا تو عرص کی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے جواب دے سکتے ہیں حالانکہ یہ تو اب مردار ہو چکے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سننا حضرت عمر نے کیا کہا یا رسول اللہ کیفا يسمعو وَأَنَّا يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا تو قالا پیارے نبی نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اُزَّاتِ پاک کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا أَنتُم بِأَسْمَعَا لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا ثُمْ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرِن تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے یعنی جیسے تم میرے کلام کو سن رہے ہونا یہ بھی سن رہے ہیں حالانکہ تین دن گزر چکے ہیں ہاں البتہ یہ اب تمہاری طرح جواب نہیں دے سکتے یعنی اس طرح تم اب دنیا میں جواب دتے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹھکانے لگانے کا حکم دیا ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرِن تو اس کے بعد وہ سب گھسیٹ کر بدر کے کوئیں قلیب میں ڈال دیے اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں آتی اس میں امام مسلم نے کتاب الجنہ وصفت نعیمیہ وآہلیہ میں اسے ذکر کیا حدیث نمبر ہے پھر امام احمد ابن حمل بی سے المسند میں روایت کرتے حدیث 13320 اور امام ابن حبان نے بی صحیح میں روایت کیا حدیث 6498 تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے روایات دی ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے چاہے کافر ہوں یا مسلمان ہوں جب کافر سنتے ہیں تو مسلمان بھی سنتے ہیں اور کافر بھی وہ ابو جہل ان کمپنی ٹائپ کے وہ بھی سن رہے ہوتے پر جواب نہیں دے سکتے اور اسی طرح وہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب انہیں دفنانے لے کے جایا ہو رہا ہوتا ہے تو کیسا ہی مردار ہو وہ ایک کلام کرتا ہے اچھا ہو تو وہ کہے گا کہ جلدی کرو میں اپنے رب سے ملوں اور خراب ہو تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ملاقات ہی نہ ہو کہ اس کو پتا ہے کہ آگے اس کے ساتھ ہونا کیا ہے وہ already روح قبض کرنے والوں کے فرشتوں سے ایک دفعہ گزر چکا ہوتا ہے فرشتوں کی لانتوں ملامتوں سے گزر چکا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے جو ہماری ظاہری دنیا میں معاملات ہو رہے ہیں یہ قدموں کی چاپ تو ہماری ظاہر دنیا میں ہے لیکن وہ برزخ میں بھی انہیں سنتا ہے اور اسی لئے جب آپ قبرستان جا کے کہتے ہونا السلام علیکہ نہ کسی کو سن سکتے ہیں نہ کچھ کہ سکتے ہیں نہ کچھ کامپریہنٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارا کلام کرنے کی وجہ کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب پیارے نبی نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ابو جہل ابن حشام کو امیہ ابن خلف کو عدبہ ابن ربیعہ کو شیبہ ابن ربیعہ کو تو وہ سننے کے اور سمجھنے کے کیپیبلیٹی رکھتے تھے نا اس لئے تو حضور نے فرمایا نا تمہارے رب نے میرے ذریعے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچ نہیں پایا یہ سوال اسی سے کیا جا سکتا ہے جو سن کے سمجھ کے سوچ بچار کر سکتا ہو اور پھر وائے نادانی ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچا پایا ہے تاکہ انہیں وہاں پر بھی یہ بات پہنچ جائے اس لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان لوگوں سے ایک کانورسیشن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیہ پیدا فرمائے تو یہ چند باتیں تھی زمن میں کہ میت کی ایک پکار ہوتی ہے اور میت کی بھی قوت سمعت ہوتی ہے یعنی سننے کی قوت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری